یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو اکیش شکر ادا ہم حضور کے امتی نبی انتظار کرتے رہے نبی منتظر رہے حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا لوگوں میں جا رہا ہوں چلو نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا نبی انتظار کرتے رہے بارہ نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے تمنا کیا نستورہ راہب انتظار کرتا رہا بہیرہ راہب انتظار کرتا رہا زندگیاں گزار دیر ہونے سلمان فارسی کی کہانی سمجھے مجوسی کے ویٹے تھے حق کی طلب میں نکلے باپ نے گھر سے نکال دیا ایک پادری کے پاس جا کے رکے زندگی بار اس کی نوکری کی جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریہ چلے جانا وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے تجھے اس سے کچھ مل جائے گا کہتے میں وہاں سے غموریہ آ گیا پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے پیچھو لیکن نبی آخر الزمان کی ظہور کے لمحے آ گئے تو یہاں سے یسرب چلا جا وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی تیری زندگی سبر جائے گی تُنہیں بڑی محنت کی ہے بڑی نوکری کی ہے میری کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا دے اس نے کہا تین نشانی ہے ایک صدقہ نہیں لے گا دوسرا حدیعہ رد نہیں کرے گا تیسرا دو کندوں کے ترمیان گھر نبوت کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی یسرب کی جانب جاتے ہوئے ایک کافلے میں شامل ہو گیا انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا لیکن میرے پر مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینہ میں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا میں اس کے باغ میں گوڑی کرتا تھا کام کرتا تھا خجوریں توڑتا تھا لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخوزمہ آئے کہ مجھے دیت ہو کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں خجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواوں میں مستی پیدا ہو گئے اور ہر سمت سے تالال بدر علینا کی صدائیں گونجتے لگئے میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آگئے میں نے چھلانگ لگا دی اور دھوڑ پڑا میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا اس نے دھوڑ کے مجھے پکڑ دیا میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرائی ہوں لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے میں بھاگوں گا نہیں مجھے جانے دے میں کچھ خجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے جا کے حضور کو پیش کی آقا قیم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور خجوریں لے گیا اور میری نیت حدیعہ کی تھی میں نے پیش کی حضور نے قبول فرم گیا لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانو اور وہ کیا تھی دو کندوں کے درمیان مہر نبوت کہتے ہیں ایک دن حضور میرے بارگ میں آئے اور آقا قریم نے اپنے مبارک کندے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا اور میری عارض یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکہ ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کرنے حضور میرے ارادہ قلب سے آگا ہوئے فَأَلْقَا إِلَيَّا رِدَاءَهُ حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا اُنذُرْ اِلَا مَا اُمِرْتَبِهِ اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آکے تو کہا میں نے دیکھا کیوں حضور کی رکھتوں کے درمیان ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلالائے انہوں نے کان میں آکے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کیا رہا ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہمارے والد مسجد سے مولوی Eisenhower ٹھیک ہم مولوی کنس ہمارے والد مسجد سے ملوی کنس